اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سور تکویر سورہ نمبر اکیسی ایٹی ون کے تعلو سے ہم دیکھتے ہیں سور تکویر کی تعلو سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہے جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے خائمت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سور تکویر جو شخص اپنی آنکھوں سے خائمت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سور تکویر سورہ نمبر اکیسی ایٹی ون پڑھے سور انفتار سورہ نمبر بی ایٹی ٹو پڑھے اور سور انشخاخ سورہ نمبر ایٹی فور چور ایسی یہ تین صورتیں پڑھے اس کے سامنے خائمت کا منظر ظاہر ہو جائیں گا جو شخص خائمت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ تین صورتیں پڑھے پہلا سور تکویر سورہ نمبر اکیسی دوسرا سورہ انفتار سورہ نمبر ایسی اور تیسا سورہ انشخاخ سورہ نمبر چور ایٹی فور یہ پڑھے خائمت اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے اس کے فضائل کیا ہوں گے اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے خائمت یاد آتی ہے انسانوں مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے ہے نا تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے تو یہاں ایٹی ون کی فضائلت بھی آگئی ایٹی ٹو کی بھی آگئی ایٹی فور کی بھی آگئی اللہ کام بیچ بہت ساری صورتوں کے بیچ بیچ میں ایسا ایک الفاظ میں سورہ حدیث 57 کی بیچ میں آگئی حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا آئیے ستنا